بات یہ نہیں کہ اس وقت نیوکلیئر جنگ کا تھریٹ نہیں ریزن بین کہ اگر سعودی عرب نے 75 عرب ڈالر کی انویسمنٹ کی ہے جس کو ہمارا فارن منسٹر کہہ رہا ہے جس کی وجہ سے سعودی عرب بولے گا نہیں آپ اس انویسمنٹ کو تھریٹ کریں نا امبانی کی جو آئل فیٹری ہے جو اس کی آئل ریفائنری ہے درہا کہیں نا کہ ہم اس کو اڑا کے رکھ دیں گے جب 75 عرب ڈالر سعودی عرب سے خطرے میں جائیں گے تو یہی سعودی عرب اپنے پیسے کو بچانے کے لیے اختہ و عمودی کے پاس جائے گا کہ خبردار پاکستان کے خلاف سوشنا کرنا آپ فریٹ تو کریں آپ لگر لوگوں کو اگر شرم اور حیاء اور غیرت ہمارے پاس نہیں ہے تو کم از کم دوسروں کا پیسے کو تو ہم فریٹ کر سکتے ہیں دوسرے اٹھیں گے وہ عرب جو مسلمانوں کی ہمیت اور غیرت تو نہیں اٹھتے اپنا مال بچانے کے لیے اٹھیں گے اس وقت گراؤنڈ پر کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس اس لحاظ سے بڑی انفرمیشن ہوتی ہے کہ ابھی مقبوضہ وادی کے اندر بھارتی فورسز کس طرح ڈپلائیں ہیں ابھی بھی صورتیال ویسی ہے یا کوئی تھوڑا سے جس طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ کشمیری جو ہیں وہ نکل رہے ہیں خواتین بھی نکلی مرد بھی نکلے جمعہ کے دن مسجدوں میں بھی وہ گئے اور کرفیو توڑ کے وہ نکلے گو کے ان کے پر فائرنگ بھی ہوئی پیلٹ گنگ کے استعمال بھی ہوا تو ابھی گراؤنڈ پر کیا سیچویشن ہے اس وقت مقبوضہ وادی کی دیکھئے مقبوضہ وادی کمپلیٹ لوک ڈاؤن میں ہے it is impossible right now کہ آپ کوئی exact سیناریو پتہ لگ جائے لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں تیس ہزار کے قریب ریسے کے دہشتگر دونوں نے اندر داخل کیے ہوئے ہیں اور یہ جس طرح پروپیگنڈا پوری دنیا میں کر رہے ہیں اس کا ذکر پرائم نیسٹر نے بھی کیا کہ یہ مسلمان بچیوں کو اٹھانے کی بات کر رہے ہیں بچیوں سے چھازیوں کی بات کر رہے ہیں یہ جس طرح وہاں پہ پسلیں تباہ کر رہے ہیں گھروں کو جلا رہے ہیں گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو احوا کر چکے ہیں ان کو پورے ہندوستان کی جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے وہاں سے نکال کر یا قتل کیا جا رہا ہے یعنی اس لیے کہ یہ سارا ہنگامہ شروع ہونے سے پہلے تشمیر کے اندر جو ان کے پولیس تھی ان کے کچھ لوگ تھے انہوں نے لوگوں کو جنرلی نصیت کی تھی کہ آپ چالیس دن کی خوراق جمع کر لیں اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا لمبا کرسیو لگنے جارہا ہے لیکن اس بات سے ایک علام بیلوئی کے ساتھ شاید کرسیو اتنا لمبا لگے اور اب دوہ سے دوہ چکے ہیں تو پوائنٹ ہے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی عالمی دباؤ انڈیا پہ نہیں نہ ہم نے خریک کیا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ستائیس فروری کی طرح اندر جا کے بم کریں مارے ٹھیک سے اور انڈیا دنیا کی اٹینشن آپ کی طرف ہو جائے گی پوری دنیا بھاگتے بھی انڈیا کے پاس آئے گی یار کچھ کرو کرسی اٹھا جب اس کم کرسی اٹھانے پہ تو مجبور کریں جب اس کم یہ تو مجبور کریں کہ وہاں لوگوں کو کھوراک اور دوائیاں ملنا شروع ہو جہاں آپ اپنے گھر میں اپنے پنڈی اسلامباد میں آپ اپنے گھر میں پندرہ دن بند ہو کے دیکھیں بغیر راشن خریدے آپ کو کیسا محسوس ہوگا کتنا راشن گھر میں جمع کر لے گیا اور گاڈ سیک ریالائز پچاس لاکھ مسلمان بھکا مر رہے ہیں ان کے مرنے کے بعد ہم نے سرس پاپیار کرنی ہے تو یار پہلے بتا دو نہیں انشاءاللہ یہاں تک نوبت نہیں آئے گی میں ہی سمجھ سو کہ ہماری مسئلہ افواج اور ہمارا جو فورن آفیس ہماری گورنمنٹ اور سپیشلی جو ہماری آئیس پی آر اور جو دیگر جو ہماری فوج کے ادارے ہیں وہ جس طرح کینلی سارے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ہمارے خفیہ ادارے وہ اس سب کو جو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کوئی ایسی چیز جو ہے کشمیریوں کے خلاف نہیں ہم ہونے دیں گے ہماری قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ ہی ہوگا جو کشمیریوں کے حق میں بہتر ہوگا اور کشمیریوں کو ان کا حق ہے خوددرادیت اور ان کی آزاد ہی جب وہ انشاءاللہ ضرور ملے گی یہ بتائیے گا جو ٹوٹر کے اوپر ایک جنگ شروع ہوئی ہوئی ہے انڈیا نے آپ کے اوپر بھی بڑا اٹیک کرنا شروع کیا اور جانتا کہ میری طلاعات ہیں کہ بھارت میں آپ کا اکاؤنٹ بھی بلوک کر دیئے گیا ہے تو کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ادارے ٹوٹر اور فیس بک کی طرح کے ادارے جو ہیں ہمارے پیج کے اوپر بھی جو میرا پیج تھا اس کے اوپر بھی چونکہ کلپس ہیں ہمارے پروگرام کے اس کے اوپر بھی رسٹکشن جو ہے وہ لگا دی گئی ہیں فیس بک کی جانب سے ٹوٹر پر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بھارت میں غالباً بلوک کر دیئے گیا ہے تو یہ جو سوشل میڈیا کے یہ ادارے ہیں یہ کیوں اس طرح کی عرکتیں کر رہے ہیں دیکھیں یہ سوشل میڈیا کے انٹرنیشل پلیٹ فارم اور دنیا کی ملک دنیا کی جو حکمران اور حکومتیں ہیں ان کے ساتھ اگریمنٹ کرتی ہیں معایدے کرتی ہیں تاکہ یہ اس ملک کے خلاف جہشتگردی کے معاملات میں نہ استعمال ہو سکیں ریاست کے خلاف نہ استعمال ہو اور اگر پھر بھی یہ نہ سنیں تو پھر اس پورے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اس ملک میں بند کر دیا جاتا ہے اب ظاہر ہے یہ پلیٹ فارم نہیں چاہتے کہ ان کو اس ملک میں بند کیا جائے تو وہ حکومتوں کے ساتھ اگریمنٹ کر لیتے ہیں انڈیا نے یہ اگریمنٹ کیا ہوا ہے حکومت پاکستان کا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اگریمنٹ ہے ہی نہیں یہ اتنی بڑی حماقت اور جہالت اور مجرمانہ غفلت ہے کہ آج جب میدان جنگ لگنے والا لگ چکا ہے اور پورا ایک خمسان کی جنگ ہو رہی ہے انفرمیشن وارفئر اور پروپاگینڈا وارفئر اس کے اندر ہماری توقع کو خاموش کیا جا رہا ہے دشمن کی طرف سے کیونکہ انڈیا کے اگریمنٹ ہیں ٹویٹر اور فیس بک کے ساتھ حکومت پاکستان کے نہیں جیسا اگر میں غلط نہیں ہے تو کل جو پریس کانفرنس کی تھی شاہمد قریشی صاحب اور مجھ جنرل آصف غفور صاحب نے تو ان سے جب سوال ہوا تھا اس مطالق کہ یہ جو اکاؤنٹس بلوک کیے جارے ہیں تو اس کا جواب میں انہوں نے ہی کہا ہے کہ شاید اب جو یہ منسٹری ہے جو کنسرنڈ منسٹری ہے کمیونکیشن کی وہ شاید اس کے اوپر کی کام کرنے زہاری ہے مستقبل گریب کے اندر بات یہی ہے کہ جب جنگ شروع ہو چکی ہے حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں ہم مار کھا رہے ہیں ہمارے سوچل میڈیا آکاؤنس ہزاروں کی تعداد میں بند ہو چکے ہیں ہم ہمیشہ پاکستانی اتنی دیر سے اتنا ریاکٹیو کیوں کام کرتے ہیں اس کا جواب ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کہ گھر ہمارے آگ لگ جائے جل کے راکھ ہو جائے پھر ہم بھاگے دوڑیں پہلے سے کیوں نہیں پرویکٹیو ہو جاتے ہیں ہمیشہ ہم دیفنسیو افرید ایک بزل اپروچ کیوں لگتے ہیں یہ ہمارا نیشنل کلچر ہے انڈیا ڈیم بنا رہا تھا ہمارے پانیوں پہ ہم ہموش پیٹے سے جب ہمارا پانی رک گیا تو مچکنا شروع کر دیا کہ ہمارا پانی بند کر دیا انڈیا نے جب وہ بنا رہا تھا اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں پورے پاکستان کی نیشنل پالسی اسی طرح ہے اس میں مجرمانہ غفلت بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر بیٹریل اور ٹریزن بھی ہے خرداری بھی ہوتی ہے نواز شریف نے فورن منسٹر نہیں لگایا یہ حادثاتی نہیں تھا آج کے دن کے لیے تھا جس دن انڈیا نے کشمیر پر قبضہ کرنا ہے اور پوری مسلمان دنیا پاکستان کے خلاف کھڑی ہے اور انڈیا کے حمایت کر رہی ہے چار سال نواز شریف نے وزیر خارجہ لگایا ہی ہے یہ غفت داریاں اس طرح ہوئی ہیں ہمارے ساتھ بلکو ٹھیک ہے بہت شکریہ جیسے آپ نے اپنے قیمتی وقت مجھے دیا ناظرین کشمیر کے حوالے سے جو صورت